مِن غیرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَتِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ بِالْزَمْبِتِ رَوَهُ أَبُدَعُود وَتِنِزِي وَقَالَ حَدِيثٌ خَسَدٌ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے سنن ابی دعوت کی ہے سنن تنزی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اس حدیث کے راوی حضرت مَعَاسْ بِنَانْسَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَانَ دراصل آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھانے کے آداب ذکر کرنا چاہیتا ہوں اسلام نے ہر چیز کے آداب بتلائیں اسی طریقے سے کھانے کا آداب کیا ہوتا ہے وہ بھی اسلام کے اندر بتلائیا گیا ہے تو کھانے کا آداب یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ بسم اللہ کہہ کر کے آدمی کو کھانا چاہیے اگر شروع میں کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائیں بیج میں یاد آئے یا ایک لکمہ ختم ہونے والا ہے ایک لکمہ باقی اس وقت پر یاد آئے بسم اللہ کہنا تو ہمیں کہنا چاہیے بسم اللہی اول ہوا آخر یا بسم اللہی فی اول ہی و آخر ہی ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تر اور کھانے کا ایک عدد یہ بھی ہے کہ ہم اجتماعی طور سے کھانا کھائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر اجتماعی طور سے کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے انفرادی طور پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں اس میں تو ہی پرابرم نہیں لیکن اجتماعی طور پر کھانا کھانا یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے جب صحابے کے راہ میں آ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کھاتے تو ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے یعنی ہمارا پیٹ نہیں بڑھتا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بڑھتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ الگ الگ ہی کھانا کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استماعی طور پر کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو انشاءاللہ تمہارے کھانے میں برکت پیدا کرنی جائے تو آپ دیکھیں انفرادی طور پر کھانا کھا سکتے ہیں لیکن استماعی طور پر کھانا کھانا زیادہ بہتر ہے اب ایک آدمی ہے دو آدمی ہیں چار پچ آدمی ہیں استماعی طور پر آدمی کھانا کھا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے سامنے سے کھانا 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 ہے نا ادھر ادھر ہاتھ نہ مار ادھر ادھر ہاتھ مارنا یہ بہتر نہیں ہے ملکہ اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے اسی طریقے سے کھانے کے اندر آیت نہیں نکالنا چاہیے کھانا اگر آیت داری کیوں نہ ہو پھر بھی کھانے کے اندر آیت نہیں نکالنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام بخاری احمد اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء کے اندر اور امام مسلم احمد اللہ علیہ نے کتاب الاشعبہ کے اندر اس حدیث تو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہیں نکال دیتے اگر کھانا اچھا ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے کھانا نہیں اچھا ہے وہ چھوڑ دیتے تھے لیکن کھانے میں عیب نہیں نکال دیتے ہم منتوں کا عالم کیا ہے کہ ہم لوگ دبا کر کے سب کچھ کھا لیتے پھر بھی بولتے بھی یعنی درہ ایسی تھی ایسا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا پورا کھا لیتے تھی پھر بھی اس نے کھلو سے نکال کر کے اس میں چلے آئے یہ کھانے کے عدد کے خلاف ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو ہے خلاف اسی طرح جیسے اگر ہم کھانا کھا رہے ہو اور جس طریقے سے عام طرح اسے ہوتا ہے شادی خانوں کے اطرح ہم کھانا بیٹھے کے کھا رہے ہیں تو صرف اپنی ہی پرواہ نہیں ہونی چاہیے ہم تو اسے دیکھتے کہ ہم لوگ کہ کوئی پیٹش آئی تو اب کیا کرتے ہیں لوگ جلدی سے اس کو لپکہ لے لیتے ہیں پورا ڈال لیتے ہیں ختم حالانکہ سب جانتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ آنے والی چیز ہے سب کو وہ چیز ہونی چاہیے عدبن دیکھا جائے پورا ڈال لیے ختم اس کو ملے نہ ملو ان کا پراؤنوں نے ہمارا پورا پلنٹ بھر جانا چاہیے اگرچہ اللہ اس میں پھیکا جائے اگرچہ کھا نہیں سکے اللہ اس میں پھیک دیں وہ الگ چیز ہے مگر سنو میں پورا بھر لیتے ہیں یہ بھی حدیث کے خلاف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے ایک بات میں سنو واقعہ سنو حدیث کے اندر آیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مظالیب کے اندر اس حدیث کو سکت کی آئے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں کیا ہوا اندروا قید صالح پڑ گئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ میں قید صالح پڑ گئی تو کہتے ہیں کہ صحابی اکرام کو جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو پجورے دی گئی زیادہ پجورے تھی پجورے دی گئی تو عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ان کا وہاں سے گزر ہوا پجورے کھا رہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دو دو ملا کر کے نہیں کھانا اب استعمالی طور پر کھا رہے ہونا زیادہ کھانے کے چکر ایک ایک کھائیں گے تو کم ہوگا جلدی دو دو کھا لو ہے نہیں دو دو ملا کر کے نہیں کھانا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا یہ کھانے کے عدد کے خلاف ہے ہے نا کہ جلدی ایک کھانے کے چکر میں دو دو ہم کھا لو ہے نا ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ کا ساتھی اجازت دے دے سامنے والا اجازت دے دے بھائی تو کھا لو کچھیں نہیں کھانا ہے وہ الگ چیز ہے ورنہ دستر خان پر جب بیٹھے ہوئے ہو تو پھر لوگوں کے مطابق تمہیں کھانا ہے ایسا نہیں کہ گلدوں جلدی ایک کھانے لگ یہ بلکل عدد کے خلاف ہے اور آتکر شاہدی خانوں میں ایسی ہی ہوتا ہے ہے نا لوگوں کو صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے اپنا پلیٹ بھنا ہوتا ہے اپنا پیٹ سے نظر آتا ہوتا ہے اور سامنے کون پیٹھے ہوئے ہیں کسی کو ملا ہے نہیں ملا کوئی پرواہ نہیں ہے وہ ان کا ٹینشن نہیں ہے ہے نا وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں اپنی پلیٹ بھنی چاہیے تو کھانے کی یہ آداب جو اللہ اکنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے ہیں اسی طرح کیسے جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث میں سن لیئے میں نے حدیث اس لے پڑھی ہے کہ کھانا جب وہ ختم ہو جائے کھانا کھا لیے پلیٹ کو اچھی درکی سے ساف کرنا چاہیے دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ اکثر لوگ اکثر میں کہہ رہا ہوں اکثر بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پلیٹ کو ساف کرتے ہیں یا کم سے کم ان کے پلیٹ میں کچھ بچانا ہوتا ہے وہ سب کھا لیتے ہیں اورنا اکثر لوگ جیسے کہ پیشن کوئی ہو کچھ نہ کوئی چھوڑی دیتے ہیں ڈال لیں گے شروع میں کچھ نہ کوئی ضرور چھوڑ دیں گے جیسے پیشن ہوگی توڑا کوئی چھوڑ دینا چاہیے ہے نا یہ بلکل غلط ہے یہ سنت کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے وہ کھانا پھکا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان نمتوں کا ہم سے حساب لینے والا ہے ہر ایک نمت کا اللہ تعالیٰ صاحب لے گا تو پلیٹ کو ساف کرنا چاہیے کنگلی کو اچھے دریجے سے ساف کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے دعا پڑنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاذ بن عناس رضی اللہ تعالیٰ محدیث کے رامی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑی کونسی دعا جس نے یہ دعا پڑی تو عام صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے اگلے گناہ جو صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیوی نمت کو کھائے کھانا کھانے کے بعد پھر اس کے بعد دعا پڑے الحمدللہ صغیرہ گناہ ہمارے ماں کو ہے بہت بڑی چیز ہے یہ کھانے کے عداب ہیں ایک مسلمان کو چاہیے سننے سے زیادہ عامل کرنے والا بنائے کتاب السنت کو مطالبی زندگی بزارنے والا بنائے